آج ہم بنائیں گے کریم چارٹ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چاند کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں کجوریں میں نے لیا ہے ایک سو پچیس گرام میوہ پچاس گرام ایک پیکٹ چارٹ مسالہ دو سو پچاس گرام انگور چھے کیلے ہاف درجن پانچ سو گرام سیب پانچ سو گرام امرود اور دو سو پچیس گرام جو ہمارا وہ پیکٹ ہے ایک کریم کا ایک سو پچیس گرام میں نے شوکر لیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اور اب ہم ایک پتر میں پانی ڈال کے سارے پھال جو ہم اچھی طرح سے دھولیں گے بہت ٹیسٹی اور مزیدار بزار سے اچھی کریم چارٹ ہم گھر میں بنائیں گے اور صاف ستری ہماری بنے گی اب ہم نے جو پھال لیا ان کو جو چھلکہ تارنے والا ہے جیسے سیب ہے اس کا ہم اچھی طرح سے چھلکہ تار لیں گے دیکھیں ایک میں نے تار لے اسی طرح ہم سارے جو سیب ان کا چھلکہ تار لیں گے چھلکہ تارنے کے بعد پھر ہم سیب جواب کیوپس کی شکل میں کاٹ لیں گے اب ہم روت لیں گے بہت ہی مزیدار سی ہماری کریم چارٹ گھر میں تیار ہوگی بہت ہی ٹیسٹی یہ دیکھیں سیب میں نے کیوپس میں کاٹنے شروع کر دی ہیں اسی طرح ہم جو پھال لیا ہمارا سارا ہم اس کو اسی طرح شیپ میں کاٹ لیں گے آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے اس لیے ہر چیز جو ہے اپنے صاف ستری رکھیں چینی آپ پیس کر پاودر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی ڈال کر اس کو مکس کر سکتے ہیں میں نے یہ سیب کے اوپر اس لیے ڈال لیا ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو کے مکس ہو جائے گی اس میں ہمیں پیسنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہ امرود یہ دیکھیں ہم اس کو کیوں اس میں کاٹیں گے جیسے جیسے میں پھال کاٹوں گے یہ دیکھیں مکس کروں گے ان کو آہستہ آہستہ تو جو چینی ہے وہ بھی ہماری اچھی سے مکس ہو جائے گی اس میں میں نے پیس کر نہیں ڈالی آپ چاہیں تو اس کا پاودر جو آتا ہے چینی کا وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں گا چینی ہے ہماری بلکل اس کے اندر یک چان ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلنا کہ چینی ہم نے اس میں پیسنے کے بغیر ڈال لیا یہ کیلے ہیں ان کو بھی ہم کیوپس کی مدد میں کاٹ لیں گے یہ دیکھیں میں نے کاٹ لیں اب میں اس میں مکس کر لوں گی بزار سے کئی گناہ اچھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور وہ بھی صفائی کے ساتھ اپنے بچوں کو بنا کر دیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار اب ایسے بھی ہیلڈی ہوتی ہے کیونکہ فروٹ ہیں یہ صحت کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں انگور بھی ہم جو اب ہو دیکھیں ایک ایک کر کے اتار کے رکھیں گے انگور بھی میں نے اچھی طرح دھو لیا تھے یہ سارے فروٹ بچوں کے لئے بہت اچھے ہیں بچوں کی صحت کے لئے اگر بچے ایک ایک کر کے فروٹ نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے سارے مکس کر کے تھوڑے سے تو بچوں کے لئے بنا کے ان کو دے سکتے ہیں بچے خوش ہو کر کھاتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہماری فروٹ چارٹ بنے گی یعنی کہ کریم چارٹ کریم ڈال کے آپ کریم چارٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ کریم نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس میں املی کی جو چٹنی وہ ڈال کر فروٹ چارٹ بھی بنا سکتے ہیں کریم میں نے ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سی ہماری کریم چارٹ تیار ہوگی یہ میں نے ڈبے میں سے اچھی طرح سے جو ہے نا بچہ مچ کی مدر سے بھی نکال لیا دیکھیں کتنی اچھی لکھ آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیں بنانا مجھے تھوڑے کام لگے تھے تو میں نے اس میں تھوڑے سے اور ڈال دی ہیں یہ تھوڑا سا میں چارٹ مسالہ ڈالوں گی وہ بھی صرف ٹیسٹی ہے ویسے اگر آپ لوگ نہیں بھی پسند کرتے تو آپ اس میں چارٹ مسالہ نہ بھی ڈالیں ویسے بھی کھائیں بہت ہی ٹیسٹی ہے لیکن میں نے تھوڑا سا اس میں ڈال لیا اب یہ جو میوہ ہم نے لیا تھا وہ ڈالیں گے بدہاں میں وہ ڈال رہی ہوں میں پھر ہم اس میں ڈیٹس یعنی خجور جوتی ہے وہ ڈالیں گے بہت ہی مزیدار سی کرین چارٹ تیار ہوگی یہ دیکھیں میں اس میں ڈال لوں گی اور آپ اس کو تھنڈا کر کے فریج میں رکھے تو اور ادھر کھائیں بہت ہی ٹیسٹی ہے اور مزیدار سی ہوگی یہ دیکھیں سب کرنے کے لئے ہماری جو کرین چارٹ وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے تقریبا آپ مہمان آئے ان کے آگے بنا کے رکھیں بہت ہی اچھی لگے گی کھانے میں بہت اچھی بنے گی آپ سب سے گزارش ہے پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ بیس پیش دار گوه نیا